بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختنخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کنونشنوں کا سیصلہ پورے دور و شور سے جاری ہے دوسری طرف جو ہے نگران حکومت اور ان کا لگایا گیا آئی جی ان کی امام پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے صوبہ خیبر پختنخواہ میں انتہائی زیادتیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور تازہ کڑیز کی یہ ہے کہ آج ہی میں آئی جی خیبر پختنخواہ کی طرف سے درد کرائے گئے پانچ غلط لغو اور بے بنیاد فیاروں میں ابھی زمانت میں نے دائر کی ہے اس دن پشاورائی کورٹ کہانے بلچیپ جس صاحب کو بھی میں نے بتایا آج آپ کے توسط سے پوری قوم کو اور پوری عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وردی والوں پہ کون قبول کرے گا یہ آئی جی یہ تھاندار یہ ڈی پی اوز لوگوں کے حقوق سے کیل رہے ہیں بلکل لٹرلی خیبر پختنخواہ جو ہیں پولیس جو ہیں وہ بدماش بنی ہوئی ہیں گھنڈا گردی کر رہی ہے ابھی تین دن میں نے گزارے ہر راستے پر انہوں نے میرے لئے ناکہ بندیا کی وہ بھئی کیا قصور کی ہے میں نے کون سو گناہ کیا ہے اپنے پارٹی کے کنونشن کیلئے جا رہا ہوں چکدرہ میں انہوں نے جو ہیں احتمام کیا تھا مجھے اقواہ کرنی کی کوشش کی اب ایک شہری کو اقواہ کرنی کی کوشش کی جاتی ہے کوئی پرچا کوئی افائی آر نہیں الٹا انہوں نے میرے ساتھیوں پر پرچا دیا اور وہاں سے میرے چار ساتھی آج بھی جیل میں بندے کیا قصور ہے کار سرکار میں مداخلہ دالا یہ کون سی سرکار ہیں اور کون سا سرکار کا کام ہے کہ آپ سڑکوں پر شہریوں کو روکیں اور پھر ظلہ دیر میں تو میرا کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا کس لیے وہ میرا انتظار کر رہے تھے تاکہ میں بجوڑ نہ پہنچ سکوں پھر بجوڑ میں جب داخل ہوتا ہوں بیس چیونہ کا بندیاں اور پولیس کے ڈا لیا اور یہ پاڑوں میں باگنا پھرنا پھر رات کو بجوڑ کے ڈیپیو کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی یا انور دیف خان کے گھر پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ڈرانا تھا وہ بھئی کون سی اتکنڈے استعمال کر رہے ہو پھر سارا بجوڑ کی سڑکیں ڈیپیو کمیشنر کیوں پہ کم پہ کاتھی گئی ہر جگہ پہ جناب کرشیوں کا سما تھا پھر بجوڑ سے واپس نکلنا علیہ دا مشکل مسئیبت بن گیا پولیس جو ہیں وہ دنگا مرشتی ورکروں کے ساتھ پاڑوں سے وہ تا ہوا میں واپس آیا اور پھر اگلی دن کوارڈ جانا جو ہیں وہ اگر مسئیبت بنا پشاور سے لے کر کوارڈ تک نہ کبن گیا جگہ جگہ جناب پولیس والے گاڑیاں روکے میری تلاش کر رہے تھے جیسے وہ کوئی کئی ملکیں کارڈان ہو جو بہت بڑا کوئی مافیا ہو وہ کمبختو میں تلول افلا والا آدمی ہوں قانون کیوں کمرانی جو ہیں اس کی بات کر رہا ہوں یہ کیا عرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں پھر میں نے جب کنونسن کیا واپس آیا تو جیس گاڑی میں میں سوار تھا ویڈیو میں نظر آ رہی ہے میرے چار ساتھیوں کو پکڑ کے انہوں نے ان پر پر پرچا کر دیا کار سرکار میں مداخلہ تھا جبکہ میں ان کے ساتھ تائی نہیں میں دوسرے خفیہ راستے سے نکل گیا تھا تو لہٰذا یہ کونسا ملک کونسی آپ نے یہ یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر کہلونی طور پر مجھ پہ یا کسی وکیل پہ آپ ڈال سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ڈالو گے حلفان کہتا ہوں کہ اس کو مند کی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے اگر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نکری ہے اور وردی کسارہ نہ لے نکال کے وردی آجاؤ سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہیں کتنی آپ میں غیرت ہیں یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پین کے سڑکوں پہ گنڈوں کی طرح کڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈونڈے وہ بھئی کیا کیا ہے اور جو آپ کے پرچے تھے سارے سڑ جائیں گے اس دن بھی ایک ڈیر آپ کا اٹھا کے پشاورائی کوٹ نے موطل کر دیا آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بیل ہو جائے گی تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا یعنی میں اپنے صوبے میں پھر ہوں گا بھی میرا صوبہ ہے میری درتی ہے میرا خون ہے اس میں اور مجال ہے کوئی غیر قانونی طور پر ہاتھ ڈالے جو انہوں نے کیا ہیں یہ سب تبین عدالت کی پیٹیشن میں آئی جی خبر پختنخواہ اور چیف سیکٹی کے خلاف ایک نہیں جائر کر رہا ہوں اور یہ ساری ویڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا ساری ویڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلی یہ ہو رہا ہے پھر آپ دیکھیں دوسری طرف کل کوارٹ میں بلاہ البٹو زرداری بھی آئے تھا یہ ریجن میں لیکاپٹر میں اترتا ہے سرکاری پروٹوکول اور مجھے مو چپا کے ٹوپیاں پہن کے شکل و صورت تبدیل کر کے وہاں موٹسائیکل میں آنا پڑا یہاں ہمارا کنونسن تھا وہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑا تھا کوئی ایک بھی اخلاقی طور پہ کوئی ایسی حرکت یہ بتا دے جو انہوں نے انسانوالی کی ہو آخر ہم ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں تو آپ کیوں ہمیں انسان شمر نہیں کر رہے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کا جو بازار گرم رکھا ہوا ہے اور پھر جو نئے کیارٹیکر چیف مینسٹر ہیں یہ تو جج بھی رہے ہیں تو منصف صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف کو ہر پارٹی کو تمام لوگ یہ دو نواتوں سے سلام کر رہے ہیں اور سب مل کے ہمارا کچومر نکالنے میں لگی ہوئے ہیں وہ اللہ کے بندوں یہ فیصلہ عوام پاکستان نے کرنا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے یہ کیارٹیکر کی کیا اخلاقی یا قانونی ایسیت رہ گئی ہے دسوہ مہینہ ہو گیا ہے کیارٹیکر بیٹے ہوئے ہیں ان کی تو اخلاقی مارل لیگل کنسٹیوشنل کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے بہرحال خان کے ساتھ جو دورہ میار انصاف ہیں رواہ رکھا گیا ہیں آج پھر ہمارا کیس لگا ہوا ہے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیں گے کہ کیا رویہ برتا جا رہا ہے ہمارے کیس اس تاخیر کا شکار ہے قصداً تاخیر ہوتی ہے اور عدالتی جو سٹینڈرڈز ہیں یہ دن بہ دن اب ان لوگوں پر بھی ہمارا اعتماد جو ہیں وہ گڑھتا جا رہا ہے جن سے ہماری تبقوات تھی اور یہ سب کچھ اس ریاست اس ملک کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں ہمیں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان لوگوں نے بے حقوق کر دیا ہے کوئی حقوق نہیں ہے وزیراعظم نگران وزیراعظم کہتا ہے ریاست جو ہے صرف اس کے پاس وائلنس کا اختیار ہے یا یوز اف فورس کا اختیار ہے تو بھئی کہاں کہ آپ پڑے لکے ہیں ریاست اپنے عوام کے خلاف کہاں پہ فور چیوز کر سکتی ہے یہ آپ کو کس نے بتایا ہے آپ پاکستانیوں کے خلاف پاکستان ریاست کا مطلب ہے عوام تو کیوں کر کوئی جو ہے عوام پہ تشدد کر سکتا ہے یا ان پہ جو ہے کوئی گولی چلا سکتے ہیں آپ نے دیکھا باجوڑ میں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی تو بہرحال ہم اس کو فائٹ کرتے رہیں گے آپ ناکے بنائیں آپ پرچے کریں آپ پانی چھوڑیں گراؤنڈ میں آپ سر کے قدوائیں لیکن کنننشن بھی ہوں گے اور زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں میرے خلاف گریفتار کر سکتے ہیں نا کس چیز میں گریفتار کریں گے ایک چوٹاسی میں کریں گے وہ بھئی چاٹھو ایک چوٹاسی میں گریفتار کرو ایک دن یا دو دن میں میں بہر ہوں گے نا پھر میں پھر کروں گا پھر گریفتار کرو شوق سے کرو لیکن میں ایک بتا دوں اگر کسی نے ہمیں غیر قانونی طور پر گریفتار کیا تو وہ شخص جو ہے یا وہ حاکم یا جو تھانے دار جو کوئی بھی ہوگا اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیشے میں ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ظلم کرنے والے کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ ہر وہ ظالم کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے غلط پرچے کیے ہیں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور انشاءاللہ ان کو عدالتوں میں گسیٹیں گے ان دو چیف شکریہ اور رائی جی خیبر پختنخواہ کے خلاف تمہین عدالت کی درخواست ایک دو دن میں دیر کر رہا ہوں شکریہ